بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراس خان سبدر صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے خوش طبیعت آدمی تھے وہ چاول کانے کے فوائد بیان کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ پہلا فائدہ چاول کا یہ ہے کہ چاول کانے والا آدمی بوڑا نہیں ہوتا دوسرا یہ کہ چاول کانے والے کو کتہ نہیں کاٹتا تیسرا یہ کہ چاول کانے والے کی چوری نہیں ہوتی امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراس خان سبدر صاحب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے تو فرمایا کہ بوڑا تو اس لئے نہیں ہوتا کہ بوڑا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور دوسرا کہ چاول کانے والے کو کتہ نہیں کاٹتا تو فرماتے ہیں کہ کتہ اس لئے نہیں کاٹتا کہ اس کے ہاتھ میں کمزوری کی وجہ سے لاتی ہوتی ہے کتہ قریب ہی نہیں آئے گا تو کاٹے گا کیسے اور تیسرا یہ کہ چاول کانے والے کی چوری نہیں ہوتی اور فرمایا کہ چوری اس لئے نہیں ہوتی کہ یہ ساری رات کانستا رہتا ہے اور چور دیکھ کر اور اس کی کانستی سن کر وہ چلا جاتا ہے کہ گھر والے جاگ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا سرفراس خان سبدر صاحب رحمت اللہ کی کامل مغفرت پرمائے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حبز اور امان میں رکھیں اپنے خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ